آئیے سفسر کا بیٹا اور رکشے والے کا بیٹا ایک ہی ڈسک پہ بیٹھ کے ایک ساتھ پڑھتے ہیں دلی کے اندر سب کے بچوں کے لیے میں نے شکشہ مفت کر دی پوری شکشہ مفت شاندار سکول بنا دیئے پوری دلی میں یہ دوسری ریوڑی تیسری ریوڑی سب کا علاج مفت کر دیا سب کا بچہ بوڑا جوان عورت آدمی برامن بنیا اس جات کا اس جات کا اس دھرم کا اس دھرم کا امیر گریب شاندار سرکاری اسپتال بنا دیئے جگہ جگہ محلہ کلینک کھول دیئے سب کا علاج مفت کر دیا یہ تیسری ریوڑی چوتھی ریوڑی سب کا پانی مفت کر دیا ساف پانی اور پانی کا بل نہیں آتا پانی کا بل جیرو آتا ہے پانچویں ریوڑی بسوں کے اندر محلاؤں کا سفر فری کر دیا کسی بھی بس میں چاہ سرکاری ہو چاہ پرائیویٹ ہو کسی بھی بس میں محلہ چڑ جائے جہاں آپ کہو وہیں بجرگوں کو تیر تھیاترہ کرا کے لاتا ہوں اور ساتھویں ریوڑی اپنے یوہوں کے لئے روجگار کا انتجام کر رہے ہیں بارہ لاکھ بچوں کا روجگار کا انتجام کیا بھگونت مان نے تیس ہزار سرکاری نوکریاں دے دی اور ابھی تین لاکھ بچوں کے لئے سرکاری نوکریوں کا انتجام کر رہے ہیں تین لاکھ ساتھ فری کی ریوڑی دیتا ہوں میں ساتھ فری کی ریوڑی مہدی جی میر سے بہت غصہ ہے بہت نراج ہے مہدی جی میر سے میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو یہ ساتھ ریوڑیاں چاہیے کی نہیں چاہیے ایک بار ہی دونوں ہاتھ اوپر کر کے بتا دو یہ فری کی ریوڑی چاہیے کی نہیں چاہیے میں مہدی جی سے کہنا چاہتا ہوں مہدی جی اتنی مہنگائی کا رکھی ہے آپ نے چاروں طرف اتنی مہنگائی کا رکھی ہے میں نے اگر ہر انسان کی چہرے پہ تھوڑی سی مسکان لا دی تو بتاؤ میں نے کیا پاپ کر دیا اتنی مہنگائی ہو رہی ہے چاروں طرف میں نے ایک آدمی سے پوچھا بولا جی آج کل گھر کا خرچہ نہیں چلتا تنخہ بڑی نہیں خرچے روز بڑھ رہے ہیں دودھ مہنگا ہو گیا سبجیاں مہنگی ہو گئی آٹا مہنگا ہو گیا چاول مہنگے ہو گئی ہر چیز مہنگی ہو گئی میں نے اس سے پوچھا کیسے ہو گئی مہنگائی کہتا جی اپنے آپ ہی ہو گئی بھگوان نے کر دی بھگوان مہنگائی کیوں کرے گا بھگوان کی دشمنی ہے آپ سے کیسے ہو گئی مہنگائی اتنی پورے دیش میں اتنی مہنگائی کیسے ہو گئی اتنی مہنگائی ہو گئی کیونکہ انہوں نے لوٹ مچا رکھی ہے سرکاری خجانے کی لوٹ مچا رکھی ہے انہوں نے موڈی جی اپنے دوستوں میں کھلے عام پیسے لٹا رہے ہیں ان کے ایک دوست نے بینک سے چونتیس ہجار کروڑ روپے کا لون لیا بمبئی کا ایک آدمی ہے موڈی جی کا دوست ہے چونتیس ہجار کروڑ کا لون لیا موڈی جی نے سارا لون ماف کر دیا سارا لون ماف کر دیا ایک اور آدمی گجرات کا اس نے بائیس ہجار کروڑ روپے کا لون لیا بینک سے بائیس ہجار کروڑ موڈی جی نے سارا لون ماف کر دیا ارے ایسے خجانہ لٹا رہے ہیں ایسے خجانہ لٹا رہے ہیں کھولی لوٹ چل رہی ہے اور پیسہ کہاں سے آ رہا ہے آپ کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں دودھ پہ ٹیکس لگا دیا چھاچ پہ ٹیکس لگا دیا پنیر پہ ٹیکس لگا دیا آٹے پہ ٹیکس لگا دیا چاول پہ ٹیکس لگا دیا تیل پہ ٹیکس لگا دیا ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا انگریج ہم کہتے ہیں انگریج ہمارا خون چوستے تھے اتنا خون تو انگریجوں نے بھی نہیں چوستا انگریجوں نے بھی کبھی آٹے پہ ٹیکس نہیں لگایا تھا انگریجوں نے کبھی دودھ پہ ٹیکس نہیں لگایا تھا انگریجوں نے کبھی چائے پہ ٹیکس نہیں لگایا تھا انگریجوں نے کبھی چاول پہ کھانے پینے کی جیجوں پہ ٹیکس نہیں لگایا تھا پچھلے پچھتر سال میں ایک بار بھی کھانے پینے کی چیز پہ ٹیکس نہیں لگا تھا دیش میں پہلی بار موڈی نے پہلی بار ٹیکس لگایا کھانے پینے کی چیز اور کتنا ٹیکس پیٹرول لے لو پیٹرول کیا بھاگئے یہاں پہ مدھی پردیش میں ایک سو آٹھ روپے ایک سو آٹھ روپے پیٹرول ہے آپ کے یہاں اس میں ستاون روپے پیٹرول اور باقی سارا ٹیکس ستاون روپے کا پیٹرول باقی سارا ٹیکس سوچو کتنا ٹیکس لے رہے ہیں یہ کتنا ٹیکس لے رہے ہیں یہ یہ سارا ٹیکس کا پیسہ پورے دیش سے ٹیکس کا پیسہ لوٹ کے بیس ہجار کروڑ اس کو دے دیئے تیس ہجار کروڑ اس کو دے دیئے چالیس ہجار کروڑ باٹ دیا سارا پیسہ لوٹ لیا سارا پیسہ